اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ ٹھیک ہیں آج جامعہ محمدیہ سیفیہ راویرین شریف میں ہم موجود ہیں اور ادھر قصید تعداد کے اندر علماء کرام حفاظ کرام جو فارغ تحصیل ہوئے ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے انہوں نے آٹھ سال یہاں پہ کیسے گزارے ان کی جو محبت انہوں نے یہاں پہ گزاری سرکار میاں صاحب مبارک کی محبت ہم ان سے باری باری کر کے پوچھیں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ کاری بلال صاحب ان سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے آٹھ سال یہاں پہ کیسے گزارے اور کن کن کی محبت ان کو یاد ہے یہ اپنے مختصر وقت میں ہمیں بتا سکتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت اچھا وقت گزرائے اب بھی اچھا وقت گزرائے جی اغلے ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا حامل صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے آٹھ سال یہاں پہ کیسے گزارے کس انداز سے گزارے کون سی بات آپ کو یاد ہے یہاں پہ بڑی ہی خوشی کی دن ہے اور علمِ ظاہر اور علمِ باطن دونوں کا ہم یہاں پر علم حاصل کرتے رہے اور بہت ہی خوبصورت دن گزرے خاص کر کے سرکار مبارک دامت برکات منا لیا آپ نے جو تربیت فرمائی انشاءاللہ یہی ہمارا جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے دوسروں تک بھی پوچھائیں گے بہت خوب بہت خوب بہت خوب ہمارے ساتھ موجودہ اگلی حضرت علامہ مولانا احتشام صاحب ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنا وقت کیسے گزارا ماشاءاللہ بہت اچھا گزارے راستے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لیکن علامہ ایک بار کا شیر ہے کہ رادے جن کے پختہ ہوں نہیں ہے جن کی خدا پر ہوتلا تم خیز موجو سے گبرایا نہیں کرتے اس لئے اپنے ارادوں کو پختہ رکھیں اللہ تعالیٰ سانیہ فرمائے باقی ہے بہت حسر کام بارک کی شبکتوں سے بہت اچھا وقت بلکل اسی طرح ہے کہ یہ بہت خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کے دن میں ہم اگلے ہمارے ساردہ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا زین العابدین صاحب الحمدللہ علاقہ لحال آج بہت ہی خوش ہے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور کرم ہے لیکن یہ سفر بہت کٹن تھا بہت مشکلات سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں یہ سفر ہے کوئے جانا قدم قدم پہیں بلائیں جسے زندگی ہو پیاری یہیں سے لوٹ جائیں یہ پہلے دن جب ہم آئے تھے تو سازق رامی نے یہ شیر سنایا اور فرمایا کہ اگر مشکلات کو اور ان انتھک محنت سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان آٹھ سال کو اچھی طرح گزاریں اور پار کے گزاریں اور الحمدللہ آج اگلے ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ مولانا نومان حیدر صاحب ان سے پوچھیں گے کہ اپنا آٹھ سالہ تجربہ ہمیں بتائیں کالیمہ تام سکیلہ تام تاکہ یہ درابہ یادریبو سے ہمارا یہ سفر مکمل ہوا جی آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں اوپر چیرا کریں ذرا حضرت علامہ مولانا بٹ صاحب آسیم بٹ صاحب ان سے ہم پوچھیں گے یہ ہمارے کلاس کے منیٹر بھی ہیں ان سے ہم پوچھیں گے بہت اچھا وقت گزر ہے لیکن جو گزر گیا بہت اچھا گزر ہے تعلیم بھی اصل کی ہے علم ظاہر علم باطن میں اور الحمدللہ اب یہ سند کے ساتھ ساتھ باطنی سند جو ارشاد خط مطلق ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ لے کر جائیں گے کہ ایک ماہ سرکار کو دے کر جائیں گے انشاءاللہ یہ ناظرین آپ آج ہم کو یہ بات بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ خان کا آلیہ ہے کہ جہاں پہ علم تصوف کے ساتھ علم شریعت یعنی علم ظاہری بھی دیا جاتا ہے تو آج ادھر دو سو ستامن پونے تین سو جو طلباء ہیں یہاں سے فارغ تسلیل ہوئے ہیں آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محسن بلوچ صاحب جی اسلام علیکم میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کو جنہوں نے ہمارا اس مشکل سفر میں ساتھ دیا اور یہ سب ہمارے دعاوں کی استادوں کی دعاوں کا صلح ہے اور ہمارے مرشد کریم کی لگاہ کا یہ اثر ہے کہ ہمارا یہ سفر جو علیف بے سے شروع ہوا تھا وہ آج کالیمتانی حبیبتانی الرحمن خفیفتانی علی اللیسانی و سکیلتانی فیرمیزان پر اختتام پذیر ہوا ہے اور اب اگلے جو ہمارے ساتھ علامہ موجود ہیں یہ سندھ سے آئے ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ان کے یہاں آٹھ سال کیسے بیتے ہیں یہ الحمدللہ بہت اچھے گزرے صرف دو ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ ادارہ اساتذہ اور مرشد کریم اور والدین کے میں شکر گزار ہوں اور دوسری بات صرف اتنی ہے کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا اسے آستانے پہ پہلے سال میں پڑھنے کے لئے آیا تھا تو مجھے بوضو کے فرائض بھی یاد نہیں تھی شاید اور اب میں الحمدللہ سرکاں ہمارے کی شکتوں سے آپ کی میند سے اور آپ کی توجہات کی برکت سے میرا دورہ دیس تک مکمل ہو گیا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں اس آسانے سے وفا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں علم دین پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہم آستان آلیہ محمدیہ سیفیہ راویلیان شریف کے اندر موجود ہیں یہ تو ہم نے صرف چند علمائے کرام جن کا آپ کے ساتھ ہم نے تعریف کروایا انٹروڈیکشن کروایا یہ کثیر ترداد یہ میں کیمروان دکھا سکتا ہے یہ کافی زیادہ علمائے کرام ہیں جو آج فارغ و تحصیلوں ہیں جن کو اصناد بھی ملے ہیں حفاظ کرام بھی ہیں جو پاکستان کے بیشتر علاقوں سے آئے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ اللہ سویہ کرنے سے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے لیکن آج جو ہمارے مرشد کریم شیخ ہے طریقت پیرہ طریقت میاں محمد حنفی سیف ادامت برکاتہم العالیہ آپ نے یہ جو جامعات کا یہ جال بچا دیا ہے اللہ رب العزت اس میں مزید ترقی عروج عطا فرمائے